اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انچورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سٹیٹ لائف انچورنس کارپریشن آف پاکستان کو پچاس سال کے بودت ہو گئی ہے بنے ہوئے تو لہٰذا اسی خوشی کے ادن سٹیٹ لائف نے ایک پلان جو کہ بہت ہی شاندار پلان اور اس کی ضرورت بھی تھی موجودہ وقت میں گولڈن انڈومنٹ کے نام سے متعارف کروایا جس کی دو ویڈیو آرڈی میں اپنے چینل کے پر بنا چکا ہوں آج اس کی ایک تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں جس سے مزید جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جائے گا تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف اور بہت سارے دوستو کو یہ بات کہی گئی ہے اسپیشلی ایسے لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے یہ پلان بہت ہی شاندار ہے اور اس کے علاوہ ایسے تمام دوست ہے باپ جو کم مدد کے اندر اپنے پیسے دینا چاہتے ہیں جلد جل سٹیٹ لائف کو تاکہ بیس سال کا جو برڈن ہے ان کے اوپر نہ پڑے ان کے لیے یہ پلان بہت ہی شاندار ہے اور سب سے بڑی خوبی اس پلان کی یہ ہے کہ سٹیٹ لائف جو ہے آپ کو بیس سے پچیس پرسنٹ بلکل دوستو بیس سے پچیس پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ تک کا جو ریبیڈ ہے اس پلان کے اندر دی رہا ہے بلکل اور اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو دوست ہے باپ ہے ان کو کم پریمیم ادا کرنا پڑتا ہے بنسبت وہ پلان جس میں آپ بیس سال مکمل اپنی انسٹرولمنٹ دیتے ہیں اگر وہی انسٹرولمنٹ آپ صرف سات سال کی عرصے میں دیتے ہیں تو سٹیٹ لائف آپ سے بیس سے پچیس پرسنٹ کم پریمیم لیتا ہے اور اس طرح سے وہی جو بیس سے پچیس پرسنٹ آپ کا ہے وہ سیدھا سیدھا آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے تو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آج ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے اور اس پلان کی افادیت کا دوستو چونکہ گولڈن جبلیئر ڈیکلیئر کیا ہے سٹیٹ لائف نے اسی اسنا میں گولڈن انڈرمنٹ پلان جو ہے متعارف کرایا گیا اس کا نام تجویز کرنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ اس کے اندر سٹیٹ لائف نے کچھ رائیڈرز جو ہے ایڈ کرنے کی بھی آپشن دی ہوئی ہے ایسے دوست اب آپ جو پروٹیکشن اوری انٹرڈ ہیں اور کوریج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ لوگ بھی اس پلان کے اندر جو ہے وہ ان کو ایڈ آن کرا سکتے ہیں اس میں دوستو کوریج جو ہے آپ کو بیس سال کی مقدد کی ملے گی اور پریمیم صرف آپ نے پہلے ساتھ انسٹالمنٹ ادا کرنی ہے جو کہ چھ سال کے اندر چلی جاتی ہیں کیونکہ ایک انسٹالمنٹ اڈوانس ہوتی ہے جس کے وجہ سے چھ سال کے اندر آپ کی ساتھ انسٹالمنٹ ادا ہو جاتی ہیں جس کے اندر آپ بیس سال کی پوری مدد تک انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں جو بانس ریٹ اس کا ہے سی وہی بانس ریٹ اس کا ہے ایون دو آپ اس کے اندر صرف ساتھ انسٹالمنٹ ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو کوریج بھی سال تک دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منافع بھی بیس سال تک کا دیا جاتا ہے policy will continue to participate in state life surplus fund even after the premium payment term of seven year یعنی ساتھ سال انسٹالمنٹ کے بعد بھی آپ کا جو ادا کردہ premium ہے دوستو اس کو منافع لگتا رہے گا the rate of bonus announced for 20 year endowment plan will be applicable for the golden endowment plan جو بھی conventional جو ہمارا 03 plan ہے اس کا جو بھی bonus announce ہوگا وہ بھی اسی plan کے اوپر applicable بھی ہوگا golden endowment plan can be a smart addition to your financial plan کیونکہ اس کے اندر آپ جو ہے اپنے بقیہ جوانے والی زندگی کی ذمہ داری ہیں جیسا کہ آج سے چھ سال بعد اگر آپ کے بچے ہائر ایڈوکیشن کی طرف موگ کر رہے ہوں گے تو اس سے پہلے پہلے ultimately آپ کے اوپر یہ جو burden تھا چھ سال کی انسٹالمنٹ کا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ بعد میں دوسرے جو expenses ہیں ان کو manage کر سکیں گے the advantage to this plan is that the insured personnel also get live coverage اور اس کے باوجود آپ نے انسٹالمنٹ ادا نہیں کرنی لیکن coverage آپ کے لائک پر جاری ہو ساری رہے گا an opportunity to build a living for a financial secure future اس طرح سے دوستو آپ کا جو future مکمل طور پر محفوظ آپ میں ہوگا the major reasons to buy this plan is that it does not require a commitment of paying premium for the entire term of the policy جو main advantage ہے کہ آپ کو بھی سالہ پولیسی کی زمداری آپ کے پر نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف ساتھ انسٹالمنٹ سٹیڈاک کو پہ کرنی ہے بعد میں آپ کی وہی جو پہ کردہ انسٹالمنٹ ہے as it is جاری ہو ساری رہے گی short term saving can be used to provide the funding for the first seven year while availing full benefit for the 20 year of the policy under golden enrollment policy the policyholder can also avail tax rebate in line with income tax ordinance بالکل دوستو insurance کے اندر اگر آپ return file کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کو apply بھی کر سکتے ہیں rebate کے لیے to ensure that your immediate family has a financial support in the event of your demise خدا نہ خواستہ demise کی صورت میں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی جو family ہے اس کو coverage فراہم کیا جائے گا state life کی طرف سے اس لیے آپ mentally طور پر satisfied رہیں گے to finance your children education and another needs to have saving plan for the future so that you have a source of income after retirement اور اگر جو ہے آپ آنے والے بچوں کی جو زمداریاں ہیں higher education کی ہے یا ان کی شادی کی ہے تو وہ آپ مکمل دور بڑی آسانی کے ساتھ اس کو فلفل کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوستو آپ جو ہے وہ ساتھ سال کی طرف move کر رہے ہیں تو after retirement یہ budget آپ کے کام آئے گا to provide for the financial contiginess and life requirement آپ کا جو بھی living standard ہے اس کو برقرار رکھنے میں یہ مدد دے گا جو plan کے feature ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ conventional endowment plan ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ state life 97.5% جو بھی منافع ہوتا ہے وہ اپنے policy holder کو divide کرتی ہے minimum age جو ہے وہ 20 سال ہے اور maximum age 55 سال تک کا شخص اس plan کو خرید سکتا ہے garbage کی جو term ہے وہ 20 سال ہوگی premium paying term صرف 7 سال ہوگی اور minimum premium جو ہے وہ 15,000 ہوگا اور صرف annual mode اس کے اندر available ہے آپ ششمائی یا quarterly یا monthly اس کے اندر نہیں ادا کر سکتے premium bonus کی participation جیسا کہ ہم پہلے بتا چکا ہوں کہ government of چوکے اس کے اندر but according to the actuarial valuation 97.5% of surplus is distributed as bonus to all with profit policies including golden endowment plan the bonus declared by state life are guaranteed by government of Pakistan government of Pakistan کا یہ ادارہ ہے اور جو بھی آپ کا منافع ہوگا اس کا 97.5% policy order میں ہی ریوائیڈ ہوگا اور بقیہ جو ہے death claim جو ہے اس کے اندر موجود ہے خدا نخواستہ death کی صورت میں state life samichord plus جو بھی accrued bonuses ہیں وہ ادا کرنے کی پابند ہے surrender بھی آپ اس policy کے اندر کر سکتے ہیں after two year premium یعنی تین installment کے بعد آپ جو ہے surrender کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں maturity benefit اگر مدد پوری ہوتی ہے تو definitely جو بھی samichord apply جو بھی accrued bonuses ہیں وہ آپ کو پہنچا دیے جائیں گے loan کی facility بھی موجود ہے تین installment کے بعد آپ 80% cash value جو بھی بنتی ہے اس وقت surrender کے اوپر وہ آپ لے سکتے ہیں free look period چودہ دن کا free look period بھی دیا گیا ہے جس میں آپ decide کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ کو policy کے اوپر اعتماد نہیں رہا یا کوئی اور وجہ بنی تو آپ چودہ دن کے اندر دوبارہ apply کیا جا سکتا ہے اس کو grace period policy order can pay the premium within a grace period of 31 days after it falls to you اگر آپ کی installment کی date آ چکی ہے تو آپ اس سے 31 دن تک grace period آپ کو state life provide کرتی ہے within 31 days after due date آپ premium ادا کر سکتے ہیں underwriting requirements same just like conventional plan اسی طرح سے ہے protection یا coverage کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے state life دو رائیڈرز جو ہے آئیڈ کرنے کی option دی ہے number one ہے adb یعنی accidental death benefit اگر آپ اس پلان کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں تو state life خدا نہ خواستہ death due to accident اگر accident کی وجہ سے death ہوتی ہے تو بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی جو دوستو illustration number one جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ 20 سے 25% جو ہے وہ اس کے اندر relief دیا جاتا ہے rebate دیا جاتا ہے premium کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک 30 سال عمر کا شخص ہے policy holder ہے اور 10 لاکھی policy لیتا ہے state life سے تو اس نے صرف ساتھ ادا کرنی ہے تو annual premium اس کا 10 سکھ یعنی ایک لاکھ 6950 بنتا ہے اور total جو اس نے قسط ادا کی ہیں وہ سات لاکھڑ 40,650 یعنی more than 25% more than 25% اس کو rebate ملا state life اس کا 10 لاکھ consider کرے گی لیکن اس نے ایک لاکھ 6950 کی سات installment ادا کی تو سات لاکھڑ 40,650 رپے اس کی طرف سے ادایگی state life کو کی جائے گی جس میں آپ سدھا سدھا دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائی لاکھ سے بھی زیادہ رکم یعنی اگر ڈائی لاکھ ہوتا تو 25% ہوتا اس سے بھی زیادہ رکم جو ہے وہ اس کی سیو ہو رہی ہے اس کو بچت مل رہی ہے جو کہ اس پلان کی خوبصورتی ہے تو لہذا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں بہت ہی بہت ہی شاندار طریقے سے اس پلان کو مرتب کیا گیا اپنے پالیسی ہولڈر کے لیے دوستو یاد رکھیں اگر آپ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ مدد کو مکمل کیا جائے تاکہ پالیسی کے مکمل فائدہ آپ کو مل سکے اسی طرح سے ایک دوسری الیلسٹریشن ہے جس میں کوریج کو بھی شامل کر دیا گیا ہے اور کوریج کی صورت میں ای ڈی بی اور ٹی آئی آر دونوں رائیڈرز کو شامل کرنے کے بعد اس کی جو انسٹالمنٹ بن جاتی ہے وہ ایک لاکھ سولہ زار ساتھ ساٹھ روپہ بن جاتی ہے اس صورت میں بھی سٹیٹ لائی کو وہ آٹھ لکھ سترہ زار تین سو بیس روپہ دے گا دس لاکھ کی پالیسی کے اوپر اس میں اس کے اندر سیونگ پروائیڈ کر رہی ہے ایک اور سامشورت اگر دس لاکھ پالیسی سال بیس بیمیم اس کا 106.85 ہے 0.50 اس میں ریبیٹ ملا اور اس کے علاوہ ای ڈی بی کا جو ریٹ ہے وہ 2.78 ہے اس کو ایڈ کیا تو یہ 7.03 جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو 116.16 اس کو آپ سامشورت سے ملٹیپلائی کریں گے تو دوستو 116.260 جیسا کہ جیسا کہ آپ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اور اس پین کو خریدنے کے لیے آپ جو مجھ سے کسی بھی قسم کی انفرمیشن ریکوائر ہے تو بینہ ججنگ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے جلی دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حنی امان